قصبِ کلگام کے بیشتر علاقوں میں عام شہریوں کے لیے چلنے فرنے کی سوریات کے لیے قائم پٹریوں کی حالت خستا ہو چکی ہے جبکہ عام شہریوں کا ان پر چلنا فرنہ دشوار ہو گیا ہے مقامی لوگوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ پٹریوں کو جلد جلد قابل عامت رفت بنائے جائے گنٹہ کر سے لارو باسٹین تک دون طرف ہیں پٹریوں کی حالت خستا ہو چکی ہے وہی چولگام سے ڈاگ مگنوں تک پٹرییاں خستا ہو چکی ہے مطلقہ محکم نے کہا کہ اس پر جلد کام شروع کیا جائے گا اور اس کو پہلے ہی پلان میں رکھا گیا ہے اس حوالے سے کلگام نے اس کی خوز اسی ریپورٹ یہ بات تو یہ اگرم کہیں تو this is a need of an hour that we should have put paths on a good condition but unfortunately you can see they are in deplicated conditions people are not in a position to walk upon them they use it they prefer to walk upon the roads that became very dangerous for them i should i can say that district administration should take serious note of that because this is a need of our people use it to walk upon the roads instead of footpaths ان کا جو مسئلہ ہے پھوٹ پاتھوں کا یہ وار پوٹنگ بیسی پہ ہونی چاہے کیونکہ district administration یہاں صبح سے لوگ بہت زیادہ آتے جاتے لیکن حالات ایسے ہیں کہ کنڈیشنگ کی اتنی پاتھول ہو چکے ہیں لوگ پرفر کر رہے ہیں وہ سڑکوں پہ چلتے جسے عام شہری کو بھی نقصان ہوتا ہے حادثہ ہونے کا بھی خاطرہ اوپر سے جو گاڑیاں یہاں سے چلتی ہیں ان کو بھی کافی دشوارے ہوتی ہیں لوگ ٹائم پر اپنے اپنے مطلب دیسٹینیشن پہ نہیں پہنچتے جس سے کافی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی کوشش رہے گی یہی مسیج رہے گی district administration کے لیے کہ ان کی طرف توجہ دیجئے تاکہ یہ within a short period of time ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کو یہ مشکلہ دور ہو جائے ایکچوالی جو ہے یہ منسپلٹی فریم کرتی ہے رن بی جو اس میں ہے وہ ایکجیکیوٹنگ ایجنسی ہے جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے ریسنٹی یہاں پہ جوائن کیا ہے اس میں کچھ کام ہوا ہے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جو ایس پی آر کے سائیڈ ڈی سی آر کے سائیڈ میں ہے وہاں پہ اس میں فٹ پاس سے ڈیولپ ہوئے ہیں اب جو آپ کہہ رہے تھے جو گھنٹا گھر سے نیچے ہیں اس میں تو میں نے ایو صاحب سے جو ایجیکیو ایکسر منسپلٹی کے ہیں ان سے میں نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہم یہ نیکسٹ پلان میں رکھیں گے اور اس کا مجھے بھی ایک پتہ ہے کہ جو ٹاؤن کا بیوٹیفکیشن کا یہ پروجیکٹ ہے وہ بنائنے جا رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ وہ تیار ہوگا